بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیس ممی کا کچن آج میں بنانے جاری ہوں اروی گوشکی کڑی آئیے دیکھئے بہت ہی مزیدار کڑی دیکھئے ککر چڑھا لی دو چپچے تیل دال لی اس میں دیکھئے یہ بوزوار کا پتہ پتر کا پھول لاؤنگ ہری مرچی کسٹوری میتھی ہے یہ یہ لاؤنگ آئیں یہ لیچی ہے یہ سب کھڑا مسالہ اس میں دال دیری میں تیل میں تیل گرم ہو گئے بات پیاس دال دی میں ایک دو میڈیم سیس کے پیاس کاٹ لی تھی دو میڈیم سیس کے پیاس کاٹ لی دال لی اس میں تیل میں اچھا بھن لیری میں اس میں ادھرک لیسن دال لی ایک چمچہ اس میں ایک پاوکیلو گوش دھوکے لے لی تھی پاوکیلو گوش دال لی پاوکیلو گوش کے اربی کی کڑی بنا رہی میں آدھا کھلو اور بھی پاوکیلو گوش چار ٹرماتے تو پیاس کی دلیا دیکھئے یہ حلدی ہے ایک چمچہ حلدی لے لی مرچی ہے ایک چمچہ نمک دالی ایک چمچہ نمک دالی ایک آدھا چمچہ کالی مرچی کا پھوڑا ہے مکس کر لینا تھا مکس کر لے کے گوش میں تھوڑا بھنے سرگا دیکھئے تھوڑا پانے دال کے ہنڈی بنا کے چڑھا لینا ہے گوش گلنے کے لیے ایک تین سیٹھی کے تین چار سیٹھی گوشت ایسا رہا سکت رہا تو چار سیٹھی نہیں تو تین سیٹھی یہ املی بھگا لی میں پتاس گرام املی ہے دیکھئے املی بھگا کے رکھی یہ آدھا اکلو اروی ہے یہ اوبال کے رکھ لی تھی میں اوبال کے چھلگا نکالی یہ ہری میرسیاں آئیں یہ چار تماتے میڈیوم میڈیوم سیٹھ کے دیکھے گوشت گل گیا اچھا تین چار چھتیاں ہو گئے میرے یہ ٹماٹے ڈالے ریو میں چار میڈیوم سیٹھ کے ٹماٹے کٹ لی تھی یہ بھی ڈال کے بھون لے گوشت میں اچھا بھونے جانا گوشت یہ میچیاں ہیں یہ میچیاں بھی ڈال ڈال جواری دو چمچ جواری کٹ دی آپ چاہے بیشن لے سکتے چاوال کٹ دال سکتے سب دال سکتے اس میں آج جواری کٹ دال اپنی مرضی پر رہت ہو دیکھ گھٹ لیا نی سر کچھ مکس کر لے ری میں اچھا مکس کر لینا ہے گھول گھول تیار کر کے رکھ لی رہی ہو جواری کیا ٹکا دیکھئے اروی دال دی میں بوائل کرے وہ اروی ہے اس لئے واد میں دال رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو اروی نہیں بوائل کرے تو آپ لوگ پہلے بھی دال کے بھن لے سکتے اس میں گوش گلا اس وقت بھی گلا لے سکتے اس میں ایسی چھل کے لیکن میں بوائل کر کے لی تھی دیکھئے اچھا تیل چھوٹے سر کا بھن لینا سائیڈوں سے تیل چھوٹنا ایسا بھننا دیکھئے اچھا پکرا یہ املی کا پانی ہے املی مت کے نکال لی تھی میں املی کا پانی اپنے اندازے کے حساب سے دال لینا ہے ایک کٹھورا پانی دالی میں ایک بڑا کٹھورا کریا پاک کے دو پتے دال رہی میں اس میں دو کاریاں رہتے ہیں دیکھئے یہ کالا نمک ہے کالا نمک دالتی میں کڑی میں اس کا ٹیسٹ ذرا الگ رہتا ہے ذرا گیاسیز بھی نہیں ہوتے بلکہ ساتھ کڑی میں دالتی میں یہ کالا نمک دیکھے دھنیا پاورڈر ہے دھنیا زیرہ پاورڈر آمچور سو مکس کر لے کے رکھ لی تھی میں آمچور ہے دھنیا زیرہ ہے گرم مسالے کا پاورڈر ہے اچھا دال کے مکس کر لینا ایک اوبال آئے تک اس کو اچھا مکس کر لینا اس کے بعد دیکھے جواری کا آٹا ہے یہ یہ گھول یہ بنائے سے ڈال رہی ہوئی ایک چمچے سے ہلانا ہے ایک ہاں سے ہلانا ہے ایک ہاں سے ڈالنا کہ گھٹلیاں نہیں بنتے ہوں دیکھیں اچھو بوائل آئے تک چڑھا لینا چلے دیکھیں کتا اچھا پکرا آرے بی کی کڑی تو سکو آتا بنانے لیکن یہ میرے اسٹائل سے ہے میرے حساب سے ہے بلکہ میں بنائی تھی میرے اسٹائل کی اربی کا گوشت کی کڑی ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو ضرور پسند آتی ہوگی انشاءاللہ سسکرائب کریے شیئر کریے لائک کریے کومنٹ کریے دیکھیں ضرور پسند آتی ہوگی آپ لوگوں کو انشاءاللہ اللہ حافظ